اعوذ باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے مکعی کے چھلے کے سیرے پر دانے نہ بننے کی اصل وجوہات یعنی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہو گیا کہ مکعی کی چھلی کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ اکثر کھالی رہ جاتا ہے اس پر دانے نہیں بنتے بنتے ہیں تو بہت چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے مکعی کے چھلی کے سیرے پر دانے نہ بننے کی زیادہ تر دو وجوہات بتائی جاتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک حد سے زیادہ تمپریچر گرمی کی وجہ سے چھلی کے سیرے پر دانے نہیں بنتے دوسری وجہ یہ ہے کہ پودے میں گزائی ازہ مثلا نائٹروجن فاس فورس یا پوٹاش وغیرہ کی کمی کے سبب بھی مکعی کا اوپر والا حصہ خالی رہ جاتا ہے آئیے اب ہم بارے بارے ان وجوہات کو تفصیلی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی وجہ زیادہ گرمی یا زیادہ درجہ حرارت کیونکہ بہاری مکعی کا ہی مسئلہ ہے لہذا ہم اپنی بات میں بہاری مکعی کو ہی سامنے رکھیں گے بات دراصل یوں ہے کہ بہاری مکعی کو اپنے اگاؤ کے لیے 28 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے گاؤ کے بعد پودا اپنی نشونما کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے اس دوران درجہ حرارت 38 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رہے تو پودا خوب پھلتا پھلتا ہے لیکن جیسے ہی درجہ حرارت 38 ڈگری سے اوپر جاتا ہے تو پودے کی نشونما متاثر ہونے کا خرشہ ہوتا ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد پودے میں خوراک بننے کا عمل سوسط روی کا شکار ہو جاتا ہے جس سے نشونما میں نمائع کمی ظاہر ہونے لگتی ہے لیکن جب درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جاتا ہے تو پودے میں خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے جس کے نتیجے میں پودے کی نشونما مکمل طور پر رک جاتی ہے اور پیداوار متاثر ہوتی ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ پر پودا لیف فائرنگ اور ٹیسل بلاسٹ جیسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے لیف فائرنگ میں پودے کے پتے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹیسل بلاسٹ میں پودے کے سٹہ سوکھ کر کاغذ کی طرح ہو جاتا ہے یعنی سٹہ اس قدر خوشک ہو جاتا ہے کہ ہاتھ لگانے پر کاغذ کی طرح محسوس ہوتا ہے آئیے اب چھلی پر دانے بننے کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ جب چھلی پر دانے ہمیشہ نیچے سے بننا شروع ہوتے ہیں اور پھر مرلہ وار اوپر کی طرف بنتے چلے جاتے ہیں بہاریہ مکہی میں دانے بننے کا یہ عمل عام طور پر اپریل کے مہینے میں شروع ہو جاتا ہے جب درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے اس وقت درجہ حرارت اس درجہ حرارت پر مکہی میں دانے بننے کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ڈیڑھ مہینے میں چھلی کا آدھے سے زیادہ حصہ دانوں سے بھر جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہے ہماری فصل مئی جون کے مہینے میں داخل ہوتی ہے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر ان مہینوں میں جب چھلی کے اوپر والے سیرے پر دانے بن رہے ہوتے ہیں کسی موقع پر درجہ حرارت پنتالیس ڈگری یا پنتالیس ڈگری سے اوپر چلا جائے تو شدید گرمی کی وجہ سے پودے میں دانے بننے کا عمل رک جاتا ہے وہ چھلی کے سیرے پر باہت سورتوں میں پنتیس یا چالیس دانے ہی بن پاتے ہیں اگر نیم سائنسی زبان میں بات کی جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے پودے کے نر اور مادہ ہی سے یا تو مر جاتے ہیں اگر وہ زندہ بھی رہیں تو شدید گرم حول میں وہ ملاب نہیں کر پاتے اسی طرح پودے کے نر اور مادہ حصوں کے ادم ملاب کی وجہ سے یا کی وجہ سے بیج نہیں بن پاتے اور سیرے اکثر کھالی رہ جاتے ہیں دوسری وجہ آئیے اب دانے نہ بننے کی دوسری وجہ پر ہم بات کرتے ہیں جسیں پودوں میں گزائی ازہ کی کمی کی وجہ سے چھلیوں کی سیروں پر دانے نہ بننے کا عمل کا ذمہ دار ٹھیرایا جاتا ہے پودے میں نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاش کی کمی کے باعث چھلی کے سیرے پر دانے بننے کا عمل کس حد تک متاثر ہو جاتا ہے مکہی کے پودوں میں مختلف گزائی ازہ کی کمی کے چھلیوں پر منفی اثرات کو بازے کرنے کے لیے میں ایک تصویر بھی لگا رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر اپنی جگہ لیکن ہمارے ہاں کارسکاروں میں عمومی تاثر بھی یہی پایا جاتا ہے کہ چھلی کے سیرے زمین میں پوٹاش کی کمی کی وجہ سے خلی رہتے ہیں اور وہ اس مسئلے سے نمیٹنے کے لیے پوٹاش خادوں کے استعمال کو ترجیح بنیاد بناتے ہیں ایک گیا رسمی سروے میں زیادہ تر کارسکاروں نے یہ بتایا ہے کہ کمپنی کے سیل افسر یہ بتاتے ہیں کہ چھلیوں کے سیرے پر دانہ نہ بننے کی وجہ زمین میں پوٹاش خادوں کی کمی ہے کارسکار کا اپنا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جس کیت میں پوٹاش استعمال کی گئی ہو وہاں چھلیوں کے سیروں پر دانہ نہ بننے والا مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا لیکن پوٹاش کی کمی والی بات بھی ایک راز ہے دراصل پوٹاش خاد میں یہ خوبی ہے کہ پودے کی قوت مدافیت میں اضافہ کرتی ہے پودے میں اگر قوت مدافیت زیادہ ہوگی وہ گرمی کی شدت کا زیادہ بہتر مقابلہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی اصل وجہ گرمی ہے ابتہ پوٹاش کے استعمال میں اس مسئلے کا حل پوشیدہ ہے لہذا اب کارسکاروں کے لئے مشورہ کیا ہے کارسکاروں کے لئے مشورہ یہی ہے کہ وہ بہاریا مکعی کی کارس ہروری کے مہینے ختم ہونے سے پہلے پہلے مکمل کر لیں اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے پھر کوشی کرے کہ کسی باعتماد کمپنی کے بیجوں کو ترجیح کاشت کرے جس میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ زیادہ ہو اگر کارسکار لیٹ کاشت کرنا چاہتا ہو پھر اس بات کو یقینی بنائیں کہ کھیت میں پوٹاش کی کمینہ آنے دے موسیقی